مَا نَقَصَدْ صَدَقَةُ مِّمْمَالٍ رسول اللہ آپ سے جھوٹ بور رہے ہیں مواز اللہ آپ کو یقین نہیں ہے کئی مرتبہ انسان جب یہ حدیث پڑھتا ہے تو دل کرتا ہے کہ بلاغ اسی طرح ہو جس طرح رسول اللہ چاہتے ہیں اور اللہ چاہتا ہے اللہ کی قسم تیرے پاس کل جائداد اگر ایک کروڑ بھی ہے تو ایک کروڑ کا ایک کروڑ بھی اللہ کے راستے میں حرج کر دے گا مَا نَقَصَدْ صَدَقَةُ مِّمْمَالٍ اللہ کی قسم یہ صدقہ تیرے مال کو کم نہیں کرے گا بڑھ کے بڑھاتا چڑھا جائے گا اللہ کے رسول تو یہ چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خود حدیثِ قدسی میں انفق انفقالائک ابن آدم حرج کر حرج کر حرج کر تاکہ میں تیرے اوپر حرج کروں اور یہ صرف رمضان کے ساتھ حدیث رمضان کے لئے مختص نہیں ہے یہ حدیث ہر دن کے لئے اور یہ حدیث بھی صحیح ہے میرے بھائیو ہم نے اس نیکی کو بڑا چھوٹا سمجھا ہوا اور ہم اس نیکی سے قافل ہیں اور ہم اس نیکی کی عظمت اور قدر و مندلت کو بھول چکے ہیں آسمان سے ہر روز دو فرشتے نازل ہوتے ہیں ہر روز ہر روز یہ رمضان کی بات نہیں ہے ایک فرشتہ آسمان سے اترتے اور کہتے ہیں اللہ رب العزت جو تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہے اس کو اور زیادہ دے تاکہ وہ اور زیادہ خرچ کر سکے اللہ دوسرا فرشتہ کہتا جو تیرے راستے میں خرچ نہیں کر رہا اللہ اس کے مال کو روک لے اس کی گرائیوں کو لوک لے اس کے مال کو تلف کر لے وہ تیرے راستے میں نہیں دیتا تو اس کو مال اتا نہ کر مجھے بتائیے امانداری سے کیا ہمیں وہی پہ یقین ہے کہ نہیں یہ فرشتے کس نے بیجے ہیں کس نے بیجے ہیں اللہ نے کوئی مشکل بات ہے کس نے بیجے ہیں ان کو دعا کس نے سکھائی ہے یہ دعا کس کے حکم پہ کر رہے ہیں کتنی عام فہم بات ہے اللہ ہی نے بیجے ہیں اللہ ہی نے دعا سکھائی ہے اللہ ہی دعا کہنے کا کہہ رہا ہے تو پھر اللہ جب حد کہہ رہی ہے دعا کر کے آؤ ہر روز دھرتی کے اوپر اترو اور ہر ہر منٹ میں ہر ہر سیکنڈ میں جہاں جہاں صبح طلوع ہو رہی ہے یہ ندا دیتے جلے جاؤ تو کیا اس دعا کو اللہ قبول نہیں کر رہا اس کی قبولیت میں فرشتے جو دعا کرتے ہیں یہ بھی ایک مسئلہ آیا تو سمجھ لیجئے فرشتے اپنی مردی سے بولتے ہی نہیں ہیں فرشتے اپنی مردی سے عمل کرتے ہی نہیں ہیں جو اب بھی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں اور فرشتے جو دعا کرتے ہیں اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا دعا تو قبول ہو گئی پھر جب مال طلب ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے ہائے میرا مال رک گیا میں تو بڑا کاروباری تھا میرے پاس تو بڑے پیسے تھے میں تو بڑا کمانے والا تھا میرا بڑا اچھا سسٹم چادرہ تھا علامہ صاحب بڑی مہانہ کمائی تھی بڑی انکم تھی فَيَكُولَ رَبِّيَهَانًا اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیا کیا کاروبار رک گیا قَلَّا بَلَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَابُونَ عَلَى تَعَامِ الْمِسْكِينِ تُو نے میں نے رب نے تیرا مال نہیں رکا تُو نے مسکینوں کا اکرام نہیں کیا تُو نے سائلوں کا احترام نہیں کیا تُو نے یتیموں کو پیسے نہیں دیئے تُو نے لوگوں کو کھانا نکھلایا اور تُو رب کے اوپر الزام لگا رہے وَتُوْحِبُونَ الْمَارَا حُبًا جمع اور تُو یہ مال کو جمع کر رہے اور جمع کرتے کرتے وَتَا قُلُونَ تُرَاسَ عَقْلَ الْمَّا اور یہ جمع کرتے کرتے تُو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پورا کا پورا میں ہی ہڑپ کر جاؤں اس کے اندر لوگوں کا حصہ نہیں ہے اس کے اندر مخلوقات کا حصہ نہیں ہے تُو نے ہی یتیموں کی کفالت نہیں کی آپ اور مجھے شیطان نے یہ وسوسہ ڈال دیا کہ یہ کمائی ہمارے برین کی وجہ سے ہماری انٹیلیکچولیزم کی وجہ سے ہماری جو سوچ ہے جینئس ہے ہم اپنے ہاتھوں سے کماتے ہیں اللہ نے عطا کیا اللہ اسی مال میں سے اپنا حق مانگ رہے اپنے لئے کردہ مانگ رہے کئی مرتبہ بات آتی ہے تو انسان کو دکھ بھی ہوتا ہے کہ شاید صحیح طرح ابلاغ نہیں ہو پا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انفاقے فی سبیل اللہ رمضان وغیرے رمضان میں اس طرح کیا کرتے تھے تے ایک شخص آیا صحبہ بیان کرتے ہیں ایک شخص آیا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بکریاں آئی ہوئی ہیں اور وہ بکریاں دو وادیوں کو بھر دینے والی تھی اس نے اللہ کے نام پر سفال کیا اللہ کے نام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ڈیڑھ دو وادی جو بھریوی بکریوں کی تھی اس بندے کو دے دی وہ بندہ اپنے قبیلے میں واپس لوٹا اور کہنے لگا اللہ کے لئے اسلام کو قبول کر لو میں ایک ایسے نبی سے ملاقات کر کے آیا ہوں کہ جب مانگتا ہوں تو ایسے عطا کرتے ہیں کہ ان کو فقر و فاقے کا کوئی اندیشہ ہی نہ ہو اللہ کی قسم اگر میں اور آپ قیامت کے دن کی حقیقت کو سبج جائیں تو ہم میں سے ہر شخص ہر شخص یہ خائش کرے گا کاش میں نے غربت ہی کو استیار کیا ہوتا ہے آپ نے وہ قرآن کی آیتیں نہیں سمجھی کہ کل قیامت کے دن جن کا مفہوم یہ ہے ہر بندہ ہر بندہ جتنے بیٹھے میں کہنے والا بھی اور سب سننے والے کتنی کھلی اللہ نے بات بتا دی ہے کتنی کھلی میں بھی اس میں شامل ہوں آپ بھی شامل ہیں ہر بندہ کل قیامت کے دن جب اس دن کو دیکھ لے گا اور اس کو اگر کہا جائے گا قرآن کی آیت کا مفہوم ہے کہ زمین پوری کی پوری اپنے خوضانوں سے بیت اللہ کی بارگاہ میں حرج کر لے اس عذاب سے بڑ جا تو اللہ کی قسم ہر بندہ پوری کی پوری زمین اس کے حضانوں سمیت اللہ کی بارگاہ میں وقف کر دے گا لیکن اس دن کام نہیں آئے گی صدقہ وہی ہے جو اپنی زندگی میں کیا جائے جو اپنی جوانی میں کیا جائے جو اپنی تندرستی میں کیا جائے جو اس وقت کیا جائے جس وقت سب سے زیادہ آپ کو پیسوں کی ضرورت تھی اور آپ نے اس کو قربان کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیسوں کو حرج کیا یہ ریکوائرڈ ہے یہ مطلوب ہے ہم نے قرآن پاک کی آیتیں سنی سمجھا کچھ نہیں وَاَنِفِقُوا مِمَّا رَضَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَا حَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخْرْتَنِي الَا عَجَلٍ قَرِيمٍ فَاسْصَدَّقَوَاكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ یہ دردناکی کی اور حسرت کی اور یاسیت کی کتنی عظیم آیت ہے کہ موت کا پہلا لمحہ جو پہلا ادراک پہلا شعور موت کی گھاٹی میں اترتے ساکھ سب سے پہلے برین میں جس نیکی کا حیال آئے گا اللہ کہہ رہا مولمی نہیں کہہ رہا جس نیکی کا مرتے ہی حیال آئے گا لَوْ لَا خَرْتَنِي لَا جَلٍ قَرِيمٍ اے اللہ صرف ایک منٹ دو منٹ تین منٹ نہیں صرف تیس سیکنڈ ریوائنڈ کر دے صرف دس سیکنڈ پیچھے بیج دے صرف دس سیکنڈ بھی پیچھے بیج دے تو میں کیا کروں گا میں تیری بارگاہ میں اپنی ساری جائدات کو صدقہ کر دوں گا موت کی ایک حقیقت ایک لمحہ ایک گڑی سب سے پہلے نکی کا کونسا حیال آیا صدقے کا کیونکہ ادراک اور شعور آ گیا اوہو یہ رسول اللہ ویسے نہیں تھے کہہ رہے زادے راہ لے کے چلو وہ زادے راہ یہ صدقہ حیرات ہی تو ہیں جس نے قیامت کا اتنا لمبا دن گذروانا ہے وہ کونسا زادے راہ ہے وہ یہی ہے سب سے پہلے موت کی گھاٹی میں اترتے ہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے کہہ دیا تھا کہ اس وقت مال کو حرچ کرتے ہو اور اس وقت مال کو حرچ کرنے کی نیت کرتے ہو کہ جس وقت مال وارسوں کا ہو جاتا ہے مفہوم یہ ہے اس وقت کیا گیا سو درہم سے بہتر ہے اپنی جوانی تندرستی صحت اور جب تک ڈراغٹروں نے جواب نہیں دیا اس وقت اللہ کے بارگاہ میں ایک درہم حرچ کرنا موت کے وقت کے سو درہموں سے بہتر ہے سو درہموں سے بہتر ہے